بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور پردیسی تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کی جانب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضروں ہم بلف ٹائٹلر کے کمپلیٹ کورس کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے پروفیشنر کام تھوڑا سا سٹارٹ کیا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم اپنے شوز کو اپن کر کے اس میں کس طرح لیئر کو دے سکتی ہیں اور اس میں کس طرح کی فریم وغیرہ ایڈ کر سکتی ہیں اور کسی لیئر کو ہم کس طرح ڈیلیٹ کر سکتی ہیں لیکن ابھی تمام لیئر کو میں نے آپ کو چین کرنے کے بارے میں نہیں بتایا کہ اس کو ریپلیس کس طرح کر سکتی ہیں آپ بھی اپنی پکچر کس طرح لگا سکتی ہیں یہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے مین سبچٹ کی طرف جو اس ساپوئیر میں میں نے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام ٹی وی چینل دیکھتے ہیں کہ ان پر مختلف لوگو لگے ہوتے ہیں یہاں پر روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک یہاں پر سلائٹ چار رہی ہوتی ہے نیوز کی اور بریکنگ نیوز آتی ہے اس کے بعد مختلف قسم کی اینیمیشن آتی ہیں جن پر نیوز بگرہ یا کوئی میسج لکھا ہوتا ہے تو دیکھیں گے وہ کس طرح بنائے جاتے ہیں اور کس طرح یوز ہوتے ہیں چھوٹا ساپوئیر ہے انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھا جائے گی اچھی طرح آپ جب ٹیٹوریل دیکھتے جائیں گے میرا یہی دوبارہ مشورہ دوں گا کہ پہلے بیسک دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس چیز پر اینیمیشن کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ پروفیشنل کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک لوگو کریئٹ کریں لوگو کریئٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی پہچان ہو جائے گے جس طرح آپ تیمور اکیڈمی کی پہچان اس لوگو سے ہے یہ لوگو یوز کرتا ہوں میں اپنی ویب سائٹ کے لیے اور یہ اپنے تمام ٹیٹوریل میں میں یہ لوگو یوز کرتا ہوں تاکہ ایک پہچان بن جائے لوگوں پتا چل جائے یہ فلان بندے کی کمپنی ہے یہ کوئی ویب سائٹ ہے کوئی بھی آپ چیز کسی چیز کے بارے میں سب سے پہلے اس کو لوگو کریئٹ کیا جاتا ہے یہ ڈیزائن کی ریئٹ کیا جاتا ہے تو آپ نے لوگو کریئٹ کرنا ہے جس چیز کے بارے میں آپ بنانا چاہ رہے ہیں جو چیز آپ بنانا چاہ رہے ہیں آپ کسی کمپنی کا لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں کسی ٹی وی چینل کا آپ ٹی وی چینل اپنا بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ نے کمپیوٹر پر شوقیہ طور پر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کوئی بھی لوگو کریئٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لوگو کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے اس کو اینیمیٹ کس طرح کیا جاتا ہے اب بلاف ٹائٹلر کو میں نے اوپن کر لیا یہاں سے فائل نیو شو اور یہاں سے نو بلاف ٹائٹلر یہ دیکھیں اب ہمارے پاس آ چکا ہے سب سے پہلے جو آپ نے اس میں چیز نوٹ کرنی ہے کہ آپ ٹی وی چینل کا لوگو دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس کا سائز یہاں سے آپ اس کو چھوٹا کریں اتنا ایک سائز ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے یہ سائز ہوتا ہے لوگو کا یا کسی لوگو کا ایسے سٹائل ہوتا ہے مختلف ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ آپ کی سٹائل سے بنانا چاہتے ہیں بعض کا لوگو اس طرح ہے بعض اسی طرح ہے اب آپ نے جب لوگو کریٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ اپنے سکرین کو چھوٹا کریں اور اپنے لوگو کے حساب سے سکرین سائز سیٹ کر لیں اب میں نے اس سائز کا ایک لوگو کریٹ کرنا ہے یہ دیکھیں بلاف ٹائٹلر لکھا ہوا ہے میں سمپل لوگ کو اسی ہی انیمیٹ کروں گا بلاف ٹائٹلر کی جگہ میں تیمور اکیڈمی لکھوں گا اور یہاں سے اب یہاں سے میں تیمور اکیڈمی والی لیر کو سیلٹ کر کے یہاں سے ٹیکسٹ سائز کو سیلٹ کروں گا اور یہاں سے ٹیکسٹ سائز کو کم کروں گا یہ اب کم کر لیا اس کے بعد اس کو ہم کوئی انیمیشن دیں گے میں سمپل ایک انیمیشن دیتا ہوں آپ دیکھیں گے ہم ابھی پروفیشنل لوگو کریئٹ کریں گے نیکسٹ ٹیٹوریل میں اس میں آپ کو تمام بیسک چیزیں پتا چل جائیں کہ لوگو ہوتا کیا ہے اور اس کس لئے کریئٹ کیا جاتا ہے اب یہ تیمور اکیڈمی فرز کریں میں نے ایک لوگو کریئٹ کر لیا ہے تو یہاں سے اس کے بعد ٹیکسٹ روٹیشن میں آجائیں یہ آپ نے جو مین چیز کی فرم یہاں سے میں ڈریٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ جا کے میں یہاں پہ یہ دیکھیں ٹائم آپ کے پاس لکھا ہوا ہے یہاں پہ جا کے ایک کی ایڈ کروں گا ٹیکسٹ روٹیشن کو یہاں سے میں پہلے ری سیٹ تھوڑا سا روٹیٹ کروں گا اس کے بعد ری سیٹ ری سیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک کی جو ہے وہ جنریٹ ہو چکی ہے کی ایڈ ہو چکی ہے کی ہم نے بنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جا کے میں ٹیکس کو روٹیٹ کر دوں گا یہ اب آپ پلے کریں گے تو آپ دیکھیں انیمیشن تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب فاسٹ بہت ہے یہ انیمیشن یہاں سے میں اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کر دوں گا تو یہ دیکھیں ہماری انیمیشن جو ہے میں سکرین کو اگر بڑھا کروں یہاں سے اگر پلے کروں دیکھیں یہ یہاں سے میں سکرین کو چھوٹا کرتا ہوں اور یہاں سے کھینج کے بڑھا کروں اب یہ سمجھیں کہ کسی ٹی وی چینل کا لوگو بن چکا ہے تو یہ دیکھیں یہ روٹیٹ اب یہ روٹیٹ کرتا رہا ہے اس میں مختلف قسم کی انیمیشن کس طرح ایڈ کرتے ہیں اس میں کلر وغیرہ کس طرح ایڈ کرتے ہیں اس میں بارڈر کلر اور مختلف ڈیزائن وغیرہ کس طرح ایڈ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں نیکس ٹیٹوریل میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تمام بلف ڈیٹلر کے بارے میں پتا چل رہا ہوگا اتنا مشکل ساوٹ ویئر میں نہیں ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں سمپل سا ساوٹ ویئر ہے لیکن اس میں جو مین کام ہے یہ کی کا ہے کی فریمنگ اگر آپ کو آتی ہے آپ فوٹو شاپ سوری اڈاب پریمیر یوز کر سکتے ہیں اڈاب آفٹر فیکٹ ایڈیس تمام ساوٹ ویئر میں زیادہ تر کی پر کام ہوتا ہے اگر آپ کو کی یہ دیکھیں جنریٹ کرنی آتی ہے تو آپ پروفیشنل کام کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آ کے دوبارہ اس کو میں ایک کی دیتا ہوں ری سیٹ اور یہاں پہ آ کے یہ اب میں اگر پلے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں سے پلے اور یہ یہ دیکھیں اگر نوٹ کریں کہ یہ روٹیٹ ہی کر رہا ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے اس کی قوم کس طرح زیرو پہ سیٹ کر کے تمام جو اینیمیشن ہے کہ روٹیٹ نہ کریں یہاں پہ آ کے یہ ٹھہر جائے اور اس کے بعد دوسرا روٹیٹ کریں یہ انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اگلے ٹوڑگر میں دیکھتے جائیں گے تھینکس فاروہ جی